ایلو دوستو نمشکار سسریعہ کال آدھا و رام رام سلام علیکم تو دوستو آج جو آپ یہ چارٹ دیکھ رہے ہو یہ سارنی ہے پسووں کے اوستن گرب کال کی پسووں کا جو گرب کال ہوتا ہے اس کا کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں سارنی ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہو گائے تو گائے کا ہوتا ہے دوستو دو سو اسی دن یعنی کہ نو مہینے اور یہ مائنس اور پلس جو آپ دیکھ رہے ہو یہ والے اس کا مطلب ہے نو مہینے نو دن یعنی کہ نو دن سے کئی بار دس یا گیارہ دو دن اوپر بھی لے جاتی ہے دو یا تین دن اوپر لے جاتی ہے یا پھر ایک دو دن پہلے بھی بچہ دے دیتی ہے اور اس کے بعد ہے دوستو بھینس بھینس کا تین سو دس دن یعنی کہ دس مہینے اور دس دن مائنس پلس اور بھیڑ کا جو گرب کال ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے ایک سو اٹھالیس دن یعنی کہ پانچ مہینے اور پانچ سے دس دنوں کے بیچ یعنی پانچ چھ سات دن کتے بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے دوستو بکری کا بکری کا جو دن tim period ہے وہ ہے ایک سو اکاون دن یعنی کہ پانچ مہینے اور وہی پانچ یا چھ سات دن مائنس پلس ہو گیا نا اور اس کے بعد دوستو ہے گھوڑی کا گرب کال جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے گھوڑی کا گرب کال ہوتا ہے دوستو تین سو سنتیس دن یعنی کہ گیارہ مہینے اور اس کے بعد اونٹنی کا گرب کال اونٹنی کا گرب کال ہوتا ہے دوستو تین سو ستتر دن یعنی کہ بارہ مہینے اور بارہ دن بارہ سے اوپر دو چار دن کئی بار اوپر لے جاتی ہے یا دو چار دن پہلے بچہ دے جاتی ہے یہ کنڈیشن ہوتی ہے اکثر اور کتی کا جو ہے وہ ہے گرب کال 63 دن کا یعنی کہ دو مہینے اور لگ بگ تین چار پانس دن تو دوستو یہ جو ہے پسو کا اوستن گرب کال کا چارٹ ہے جو آپ کو جانکاری ہونی چاہیے اس کی بقاعدہ کیونکہ ہم کسان بھائی ہیں اور پسو پالن کرتے ہیں تو ہمیں کم سے کم اس کی گرب کال کا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کا جو اتنا گرب کال ٹائم ہے تو ٹھیک ہے دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ کومنٹ کریں اور بھی کوئی جانکاری چاہیے تو کومنٹ کریں میں آپ کو جرور بتاؤں گا اور تب تک کے لئے دوستو اپنا خیال رکھیں جائے ہند جائے بھارت